وَالتینِ وَالزَيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِيلِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيَ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور تورِ سینہ کی قسم اور اس عمن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم جس میں اللہ کا حبیب صادق و عمین آیا اور اس شہر کو عمن والا بنا دی توجہ جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی ہی ہر شہر کا خالق و مالک ہے اس نے ہی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے اور بڑی سی بڑی مخلوق کو بھی اگر ہاتھی اس نے بنایا ہے اور یہ اس کا کمال ہے تو چونٹی کو پیدا کرنا بھی کچھ کم کمال نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہاتھی میں جتنے عذا اس نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹی کے اندر بھی ہیں اور اگر بڑا کارخانہ کوئی بڑا کمپنی چھوٹی چیز بنائے تو اس کی توہین سمجھی جاتی ہے مگر اللہ تعالی نے جو کچھ بھی بنایا یہ اس کی شان ہے کیونکہ کارخانے میں تیار ہونے والی شہ سے بہتر بھی دوسرے کارخانہ والے بناتے ہیں تیار کر سکتے ہیں مگر سارا جہان اور جہان کے سارے کارخانے مل کر بھی اس کارخانہ قدرت میں تیار ہونے والی ادنا سے ادنا شہ سے بہتر تو کیا اس جیسی بھی نہیں بنا سکتے ہیں بلکہ مخلوق کی بنائی ہوئی شہ اور اللہ کی بنائی ہوئی شہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شہ جیسی کوئی بنا نہیں سکتا جب مکھی نہیں بنائی جا سکتی تو اور کیا بنائے جا سکے گا پھر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خلازت کا کیرہ بنانے کی بجائے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی ہے اور پھر صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان بھی بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنا دی کسی کو پرندہ بنا کر اڑا دیا کسی کو جنگل کا بادشاہ شہر کو رکو میں جھکا دیا سامب وغیرہ کو سجدے کی حالت میں گرا دیا اور تجھے سر جیسا قد عطا فرما کر تیرے سر پر وَلَقَدْ كَرْمْنَ بَنِ آدَمَ کا عزت کا تاج پہنا دیا اور تُو اشرف المخلوقات ہے تُو جھوک کر نہ چل سر بلند کر کے چل ساری مخلوق کو تیرے سامنے جھکا کر تُجھے اس نے صرف اپنے سامنے جھکنے کا حکوم فرما دی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری ہزا کے واسطے چاند سورج ستارے ہیں زیا کے واسطے سب کچھ تیرے لیے پر تُو خدا کے لیے اب وفا کا تقاضی تو یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کے آگے جھوکے ورنہ جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جائے گا ارشادِ باری طالع ہے اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی بلکل پہلی آیت ہے اس میں خلق کو مفعول ذکر نہ فرمایا گئے لہذا کن مخلوق ہی مراد ہوگی پھر اس کے فوراً بعد خلق الانسان کا ذکر کرنا انسان کی تمام مخلوق پر عظمت بطرق عدم دلالت کرتا ہے دیکھئے سورہ رحمان میں بھی خلق الانسان فرما کر اور قرآن پاک کی بہت سارے مقامات پر بڑے احتمام کے ساتھ صرف خلقتِ انسانی کا تذکرہ کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق پر ناز فرماتا ہے کیونکہ انسان اس کی تخلیق کا شہکار ہے باقی ساری کائنات میں اس کی معارفت کے جلوے جزوی طور پر دکھائی دیتے ہیں سمندر کو دیکھیں تو صرف رحمت ہی رحمت ہے پہاڑوں کو دیکھیں تو صرف جلال ہی جلال ہے مگر انسان میں معارفتِ حق کا جلوہ کلی طور پر دکھائی دیتا نظر آتا ہے پھر اگر یہ انسان اپنے پالنے والے اور تخلیق کرنے والے کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بے وفائی ہوگی کوئی شخص توجہ چاہوں گا کوئی شخص اگر اپنے کسی بہت ہی پیارے کے پاس جائے اس کے پاس جانے کا ارادہ کرے اور اس کا پیارا اسے کہے کہ تم میرے پاس آ رہے ہو تو فلا چیز جو مجھے بہت زیادہ پسندے وہ ضرور لیتے آنا اور بار بار اس کی تعقید کرے لیکن آپ وہ چیز لیے بغیر چل پڑے اور دوست کو جا کر ملے اور اس سے پیار کا اظہار بھی کیا اور جب اس نے اپنی مطلوبہ اور محبوبہ شہر طلب کی تو آپ نے کہہ دیا ویسے تو مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر آپ کی چیز نہیں لا سکا تو یہ محبت نہیں یہ دھوکہ ہے محبت یہ ہے کہ محبوب بھی یاد رہے اور اس کی پسند بھی یاد رہے ارے محبوب کی پسند پر تو عاشق جان دے دیتے ہیں اے انسان اگر تو بھی اولاد اور کاروبار سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو تجھے خدا کی پسند کبھی نہیں بھولنی چاہیے خدا سے محبت ایسی کرو کہ سب کچھ اس کے لیے ہو جائے اِنَّا صَلَاطِي مَلْعُسُوكِ وَمَحْيَایَا وَمَعْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِي اور شاہ وَلی اللہ محدیث دیر بھی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ جب بھی میں اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں مکلا تو خود کو پایا اب عرصہ سال سے یہ حالت ہے کہ میں خود کو تلاش کرتا ہوں تو جلوہ یار بگاہوں کے سامنے نظر آ جاتا ہے تو ہر مخلوق جاندار کو اس ذات نے پیٹھ دیا ہے ہر مخلوق کو اللہ نے پیٹھ دیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو لکمے کے آگے جھکنا پڑتا ہے چاہے وہ جانداروں کا بادشاہ شیر ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان کو فرمایا کہ تجھے لکمے کے آگے نہیں جھکائیں گے بلکہ خدمت کے لیے دو نوکر اور خادم ہاتھ عطا فرما دیئے تاکہ لکمے کی دہلیس پر جھک کر اپنے ہاں کو زلیل نہ کر صرف میری بارگاہ میں سجدہ زیر ہو کر اور اپنی عظمت کو چار چاند لگا دیئے اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں معبوس ہوتے تو انسان کبھی اشرف المخلوقات نہ ہوتے اشرف المخلوقات کا عزاز نہیں پاسکتا اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں سے ہوتے تو اشرف المخلوقات جن ہوتے انسان نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر انسانیت کے سر پہ تاج کرامت اور شرافت رکھ دیا شاید کہ تیرے دل پر اتر جائے میری بات اب آدمی کچھ اور نظر آتا ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں نظر آتا ہے جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں اور جنوں کو ایک ایک شہ سے بنایا گیا مگر انسان کی جب باری آئی تو ان کو چار چیزوں سے بنایا گیا آگ مٹی پانی اور ہوا یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے انسان اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبریل زمین سے سب سے عالی خطے عرفات سے مٹی لے کر آم اور عرفات عرفان کا معنی پہچان ہے تاکہ انسان ہر وقت میرے ساتھ جان پہچان رکھے جو انسان ہو کر اپنے خدا کو بھول جائے وہ عظمت انسانیت کا حامل نہیں بلکہ انسانیت کے لئے ذلت کا سبب ہے اولائکہ کل نام بلہم ازل تو جب جبریل علیہ السلام مٹی لینے کے لئے میدان عرفات میں آئے مٹی پکڑی تو اس نے رونا شروع کر دیا جبریل علیہ السلام نے پوچھا روتی کیوں ہے تو اس نے کہا کہ یہ قتل کرے گا خون بہائے گا فساد پرپا کرے گا جبریل آمین واپس لوٹ گئے پھر اللہ تعالی نے مکائل علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی واپس لوٹ گئے پھر اللہ تعالی نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ گئے اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب میں اس کو بھیجوں گا جو خالی واپس نہیں آئے گا پھر اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین روتی رہی زمین چیختی رہی مگر انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا رونا دیکھوں یا اس رب کا حکم دیکھوں اللہ نے فرمایا تو ہی اس کو لایا ہے اور قیامت تک تو ہی اس کو واپس بھی کرے گا یعنی اس کی جان قبض کرنے کی ڈوئٹی بھی تیری ہی لگا دی پھر دیکھیں ہر شئے کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا مگر جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَخَلَقْتَ بِيَدِي اسلام میں روح پھونکی تو انس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا فرشتے یہ سن کر حیران رہ گئے کہ نہ کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا زبان کھولی تو ایسے الفاظ ادا کیے کہ فرشتے ہو کر جن کی ہمیں بھی خبر نہیں تو اللہ تعالی نے اس پہلے انسان کو اس سنت تو تقیامت جاری کر دیا تاکہ انسان کو اپنی عظمت اور شرافت یہ یاد رہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے ہر حال میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے یعنی الحمدللہ علا کل حال کہنے والا اور سننے والا یرحمکم اللہ کہے کہ تجھ پر اللہ رحم فرمائے اور پھر جس کو چھینک آتی ہے وہ کہے کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا کری ایک حدیث میں ہے کہ یرحمکم اللہ کے ساتھ چھینک کا جواب دینا یہ مسلمانوں کا حق قرار دے دیا گیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمعہی کو ناپسند فرماتا ہے پھر جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور ہر مسلمان جس نے اس چھینک لینے والے کا الحمدللہ کہنا سنا اس پر یہ حق ہے اس پر یہ لازم ہے کہ یرحمک اللہ کہتا اور اس کو جواب دیں اور جمعہی یہ شیطان کی طرف سے ہے پس جب کسی کو جمعہی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنی دانتوں سے دبائیں یا تو پھر اپنے ہاتھ کو زبان پر رکھیں کیونکہ شیطان اس سے ہستا ہے مزاک اڑاتا ہے روایت تو بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب کوئی جمعہی کے وقت آہ کرتا ہے آواز نکالتا ہے تو شیطان اس کا مزاک اڑاتے ہوئے ہستا ہے تو سوال یہ ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور آج یہ سائنسی دور ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کے تبعی فائدے سامنے آ رہے ہیں وہاں چھینک کے بارے میں بھی ڈوکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ چھینکنے کے وقت دماغ کی رگوں میں ایک ایسا خجلاؤں پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کی رگ پھنڈ کر موت واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے اس لئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہے اور نہ صرف خطرہ ٹلا ہے بلکہ چھینک کے نتیجے میں جسم میں جسم کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشگواری اور چشنی پیدا ہو گئی تو اس نعمت کے ملنے پر اور مصیبت کے ٹلنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرو اور دوسرے مسلمان بھائی چھینکنے والے کو یا رحمق اللہ کہہ کر مبارک بات دے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے موت کے موں سے بچا لیا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ باروں سے حل نہ ہوا وہ ایک راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں اور نائنٹین ایٹی فائف میں انگلینڈ لنڈن کے اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا اور ڈکٹروں نے یہ تحقیق کے مطابق یہ کہا کہ چھینک کے وقت چھینک سے ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے تو اے غافل مسلمان غیروں کے علم سے مغرب ہونے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فراست پر قربان ہو جاؤ کہ جس بات کی سائنس کو آج سمجھ میں آ رہی ہے اور تیرے نبی نے وہ بات پندرہ سو سال پہلے اپنی امت کو بتا دی جبکہ سائنس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا غیر تو تیرے نبی کی عظمت کو دبے نفضوں میں مان بیٹے ہیں ذرا تو بھی اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کدھر بیٹھا ہے کیا اخیار کی دہلیت پر یا در مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ڈکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاک میں ایک قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا علاج اس کے علاوہ اور کچھ ہی نہیں کہ چھیک آتی ہے اور بیماری چلی جاتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہہ دیا کرو کہ اللہ نے تمہیں میڈیسن اور ڈکٹروں کے چہکر میں نہیں ڈالا اور اپنی بارگاہ سے ایک چھیک پر بیماری سے نجات عطا فرما دی اللہ اکبر اور قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے شروع سے لے کر آخر تک جتنی عقل سارے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ریت کا ایک ذرہ ساری جہان کی ریت کے مقابلے تو کائنات نے ترقیہ کی تجربات برتے گئے مشاہدات میں اضافے ہوتے گئے دنیا اپنے کمال کو پہنچی تو اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا جو فرش سے گزرے تو فرشی دکھائی دئیے جو عرش پر گئے تو عرشی نظر آئے مکان میں رہے تو مکین بنے لا مکا کی منزلوں کو تیہ کیا تو سیاہ لا مکا ہو گئے باقی نبیوں کا دین مکمل تھا مگر صرف اپنے زمانے کے لئے اور ہمارے آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ ہر زمانے کے لئے ہے ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا توجہ چاہوں گا قیامت تک ہدایت اسی کو ملے گی قیامت تک ہدایت اسی کو ملے گی جو دامن مصطفی کے ساتھ وہاں بستہ ہوگا اور احساس کم تری کا شکار ہو کر دین اسلام کی عظمتوں پر پردہ ڈالنا اور یہ کہنا کہ اس دور کے تقاضوں کو اسلام پورا نہیں کر سکتا یہ سرہ سر گمراہی اور بے دینی ہے کیونکہ اسلام جس طرح چودہ سو سال پہلے والوں کے لئے مکمل نظام حیات تھا آج ہمارے لئے بھی اور قیامت تک والوں کے لئے بھی قامل مکمل اور اکمل دین ہے نہ دین بدلے گا اور نہ ہی ہمارے حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکے گا اب ہر دور دین مصطفیٰ کا دور ہے ہر شخص حضور کا امتی ہے ہر زمانہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روحِ آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو روح نے عرض کیا کہ یا اللہ اس میں تو اندھیرہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو اللہ سبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ چند دنوں کی بات ہے ہم تجھے پھر اپنے پاس واپس بلا لیں گے غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری جسمانی معمتیں عطا کر رکھی ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو آنکھیں ہیں اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی ہیں غریب کے بھی ہیں اور بادشاہ کے بھی ہیں لہذا اگر غریب بندہ اس بات پر بھی اپنے رب کا شکر عدا کرتا رہے تو بجا ہے کیونکہ یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے عدا کی صورت میں ہر انسان کو عطا فرمائی ہے صرف ان کی قسمت کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے توجہ چاہتا ہے کہ اگر دیکھئے کسی کا گرتہ فیل ہو جائے تو پھر اس کو انڈیا یا اسٹریلیا نیوزلین جانے کے لیے کتنے اخراجات کو برداش کرنا پڑتا ہے ایک شخص مالدار ہو مگر اندہ ہو تو اس نعمت کے اصول کے لیے اگر اس کو اپنی ساری دولت بھی لٹانا پڑے تو تیار ہو جائے گا اور یہ نعمت اللہ نے اگر غریب کو دے رکھی ہے اور مالداری نہیں تھی تو مالداری کے نام ملنے کا شکوہ کرنے کی بجائے پہلے اس نعمت کا شکریہ عدا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان چاند اور سورج ستاری انسان سے پہلے بنائے ہیں کیوں کہ اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی آمد کا استنبال کرنے کے لیے اور جب انسان کی شان یہ ہے تو فخر آدم و بنی آدم کا مکام کیا ہوگا ہی یہ سوچنے کی باد اسے بار بار سوچو یہی ہے فلسفہ انما آنا بشرون یہی ہے فلسفہ انما آنا بشرون خدا کے بعد سب کہو خدا نہ کہو تو حضرات گرامی دیکھئے فرشتوں میں غصہ نہیں ہے فرشتوں میں شہوت نہیں ہے اس لیے ان کا امتحان لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی انسان میں یہ ساری باتیں تھی اس لیے اس کو امتحان میں ڈال دیا کیونکہ غصہ شہوت نہ ہو اور پھر گناہ نہ کیا جائے یہ کمال نہیں یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے گناہ نہ کرے یہ شرف انسانیت ہے انسان کو اللہ نے مجبور مہد نہیں بنایا بلکہ اختیارات عطا فرمائے ہیں اس لیے اس کو عزمائش سے کی بٹی پر بھی گزر نہ پڑا بغیر انتحان کے اگر اس کو یہ مراتب دیے جاتے تو جنہوں نے اس کی پیدائی سے بھی پہلے اس پر اتجعرو فیہا مَنْ يَسْفِ قُدِّوَا کا لیبن لگا دیا تھا ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اس کو ایسے ہی یہ مرتبے عطا کر دیے گئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف مقامات پر مختلف امتحانات سے گزارے ہیں کہیں ابراہیم علیہ السلام کو بڑھابے میں بیوی بچوں سے جدا کر کے ازمایا حضرت حاجرہ کو صفا مروہ کے چکر لگوا کے ازمایا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری چروا کر ازمایا اور آگ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آگ غرم ہوتی ہے اللہ نے اسی آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر گزار بنا کر ازمایا یاکوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے گلے سے بوسے دلوا کے ازمایا پھر اسی یوسف کو porco بھائیوں کے ہاتھوں کوہا میں پھکوا کر ازمایا اور پھر کھوٹے درہنوں میں بھکوا کے ازمایا جیل کے اندھیری کوٹری میں رخوا کے ازمایا اور پھر اسی یوسف کو مصر کا بادشاہ بلوا کے ازمایا اور انہیں بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا محتاج بنا کے ازمایا پھر چاریس سال کے بعد حضرت یاکوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا کر ازمایا اور خدا نے اپنے محبوب کے محبوب نوازوں کو ان کے نانا کی گود میں خلا کے عزمائیا ان کی زبان اپنے محبوب سے چتوا کر عزمائیا محبوب کی زبان سے ان کو جنت کے پھول اور سید شبابہ آہر جنت کہنوا کے عزمائیا نماز کی حالت میں چودہ طبق کے رسول نے کندھوں پر بیٹھوا کے عزمائیا پھر حسن کو زہر دلوا کے عزمائیا اور حسین کی گردن پر خنجر چلوا کے عزمائیا سر کٹا کے عزمائیا نیزے پر چڑھا کے عزمائیا اور قرآن سنوا کے عزمائیا اور خدا نے اپنے محبوب کو عزمائیا تو کبھی غارِ ہرہ میں رولا کے عزمائیا کبھی غارِ سور میں چھپا کے عزمائیا کبھی تائف کے بزاروں میں لولہان کرا کے عزمائیا پھر عرض پر بلا کر پردے ہٹا کر جلوہ دکھا کر اور السلام علیکہ ایوہاں نبی فرما کر عزمائیا محبوب کی زبان سے من رعانی فقدرال حق کہنوا کے عزمائیا جبریر کے کافوری ہوتوں سے مصطفیٰ کے نوری قدموں کے بوسے دلوا کے عزمائیا نبیوں کا امام بنوا کے عزمائیا شبِ اسرہ کا دلہاں بنا کے عزمائیا محمد سے پوچھو صفت خدا کی خدا سے پوچھئے شانِ محمد لبے 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 لب کی طرف علامہ اقبال نے اشارت کیا ہے کہ خدیر کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدیر کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو پھر ان کے بال بکرے ہوئے ہو کپڑے پھٹے ہو لوگ نفرت سے اپنے گھروں کے دروازے ان پر بند کر دیتے ہو کتے ان کو دیکھ کر بھوکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اگر کسی بعد پر وہ قسم اٹھانے تو میں پوری کر کے رہتا ہے تو انسان اگر واقعی خدا کا بندہ بن جائے تو ادھر خدا کے بندوں میں شامل ہوتا ہے ادھر جنت میں داخلہ مل جاتا ہے ایسا انسان دنیا سے روسط ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق زمین و آسمان اس پہ آنسو بہاتے ہیں اور ہر طرف سے صدائی آتی ہے کہ عرض پر دھومے مچی وہ تیب و تاہر ملا عرض پر دھومے مچی وہ تیب و تاہر ملا فرس پر ماتم اٹھے کے وہ مومن سہ لے دیا ایسا بندہ ہی دیکھنے میں بندہ مگر خدا کے جنبوں کا مظہر ہوتا ہے پھر انہی بندوں میں کوئی بندہ نواز بن جاتا ہے کوئی گریب نواز بن جاتا ہے کوئی گنج بخش بن جاتا ہے کوئی غوث عاظم بن جاتا ہے کوئی آفوندادہ سہت الرحمان بن جاتا ہے امام خورسانی بن جاتا ہے اور اس طرح بندنان خدا میں بھی کوئی ولی کوئی غوث کتب عبدال اور کوئی صحابی اور کوئی وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمان و اللہ والقرآن بندہ بننا ہے خدا کا تو غدا بن ان کا بندہ بننا ہے خدا کا تو غدا بن ان کا وہ جو بندے کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو ان بندوں کو یہ مقامات بندگی سے ملے ہیں اسی لئے حکم ہے کہ یا ایہہنا سعبودو اے لوگو میری بندگی کرو اے لوگو میری بندگی کرو اے اللہ کیسے کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کرو جیسے آدم علیہ السلام نے تین سو سال رو رو کر کی جیسے ابراہیم علیہ سلام نے آگ میں چھلان لگا کے کی جیسے اسماعید علیہ السلام نے گردن پر چھولی چلوا کے کی ایسے مجھے پکارو جیسے نو علیہ السلام نے کشتی میں پکارا جیسے یونوس علیہ السلام نے بطنی ماہی میں پکارا جیسے ایوب علیہ السلام نے جسم کو کیڑے سے چھلنی کروا کر پکارا سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان پر حکومت فرما کے پکارا تم ایک ایک جگہ کے پریسیڈنٹ ہو کر میری عبادت سے بغابت کر جاتے ہو مگر سلیمان علیہ السلام حباؤں اور فضاؤں کے تابع کر کے جن و انس کا حاکم ہو کر بھی میری دربار میں سارے تقسلیم خم کیے ہوئے تو حضرات اگرامی اگر دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ سے محبت کرے تو چاہے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مگرد میں رہتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرما دے گا اور ارشاد ہوگا کہ یہ مقام تمہیں آپس میں میری وجہ سے محبت کے سبب ملا ہے اور جو ہم اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں تو کسی اور وجہ سے نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اللہ ہی کی وجہ سے کرتے ہیں ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مگرد میں رہتا ہے اس کا مطلب بعد مکانی یا زمانی یا دونوں ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے گزرا ہو اور دوسرا ہزار سال کے بعد آیا ہو یا محبت کرنے والا ویلویلو میں بیٹھا رہتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے وہ لاہور میں ہو چاہے وہ اجمیر میں ہو چاہے وہ بغداد میں رہتا ہو کیونکہ دنیا میں بندے کے محبت رہے لہذا قیامت کے دن تمام جدائیاں ختم ہو جائے گی اور کوئی داتا کے قدموں میں کھڑا ہوگا کوئی خواجہ کے قدموں میں کھڑا ہوگا کوئی حوث آزم کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور کوئی اکنزادہ صحف الرحمان امام خوراسانی کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور ہم جیسے سیاہ کار کبھی اپنے سیاہ کاریوں پر نظر کریں گے کہ اکنزادہ صحف الرحمان دیکھ کر سرابہ سوال بن جائیں گے کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ان کے قدموں میں کھڑے ہو سکتے مگر یہ مقام ہمیں کس طرح مل گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ ہاں تم اس قابل نہ تھے مگر میری وجہ سے ان کے ساتھ دنیا میں تمہارا محبت کرنا تمہیں اس قابل بنا دیا گیا ہے اور اولیاء اکرام کے نام لیوہ جھوم جائیں گے اور ایک ایک کے زبان پر یہ ہوگا یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا کوئی جذبہ محبت جو میرے کام آ گیا ہے تو حضرات اگرامی کئی مسلمان ہو کر دنیا میں کافروں سے محبت رکھتے ہیں تو ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں ان کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میں اپنے بندے سے فرائض کے قرب کو پسند کرتا ہوں یا فرائض کے ذریعے ہی میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے باقی رہی نوافل کی بات تو نوافل کے ذریعے بھی بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور ایسی کہ اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جسے وہ سنتا ہے پھر قریب اور دور کا فرق ختم ہو جاتا ہے جس طرح قریب سے سنتا ہے اس سے بڑھ کر دور سے بھی سنتا ہے کیونکہ اب وہ اپنے کانوں سے نہیں بلکہ رب کی قوت سماعت اس کے نور سے وہ سن لیتا ہے اور جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کئی مان سے سن لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نوی کے ممبر پر بیٹھ کر لشکر ساریہ کو دیخ بھی لیا اور وہاں آواز بھی پہنچا دی یاقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹھ کر مصر سے چلنے والی کمیز کی خوشبو کو دونگ لیا عاصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں من وزنی تخت حاضر کر دیا اور اس کی آنس بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے غوثِ پاس فرماتے ہیں غوثِ آدم فرماتے ہیں کہ میرا مریض مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اس کا سطر کھن جائے تو میں پہنچ جاتا ہوں اور اس کی پردہ پوشی بھی کرتا ہوں اور اس کے حاضباؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ بکڑتا ہے جن سے وہ چلتا ہے یہ چند آزا کا ذکر ہے ورنہ جب فنا فِ اللہ کا مقام آتا ہے تو من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو جا شدی تاکس نہ گوید بعد عظیمن دگرم تو دگری اور سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ پھر بھی اللہ اللہ رہتا ہے اور بندہ بندہ رہتا ہے یعنی میں تُو ہو گیا تُو میں ہو گیا میں تیرا بدن ہو گیا تُو میری جان ہو گیا تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ دوسری چیز ہے اور میں دوسری چیز تو حضرات اگرامی اگر میرا یہ بندہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے حیاتِ ظاہرہ میں یا بعد عظیسال اپنے لیے یا اپنے ظاہرین کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو ضرور بزرور عطا کرتا ہے اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کو میں پناہ بھی دیتا ہوں اکل والوں کے نصیبوں میں کہا زو کے جنوب اکل والوں کے نصیبوں میں کہا زو کے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں حضراتِ گرامی حدیثِ مبارکہ میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے اور وہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنی جی میں اپنے مند میں یا تنہائی میں یاد کرے تو میں اس کو تنہائی یاد کرتا ہوں اور اگر وہ محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر میری طرف ایک بالش آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ برابر آگے جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہو تو میں ایک قدم کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے اور اگر وہ زمین بھر بھی گناہ لے کر اگر میرے پاس آئے گا بشرتی کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے سارے گناہ کو بھی بخش دوں گا تو ان احادیث سے عظمت انسان اور شرف انسانیت کا بھی پتا چلتا ہے اور اولیاء اکرام کی عظمت و شان بھی کس قدر واضح ہو رہی ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وجود خلق خدا کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر افسوس یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ نور بکیرتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں ان کے بدگمانیاں کے اندر ہم لوگ مشہول ہو جاتے ہیں اور جو ماننے والے ہیں وہ صرف زمان کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں اور جو ان کی شان کے منکر ہیں تو ان کے لیے اس کے سوا اور کیا کہہ جا سکتا ہے کہ اللہ اسے لوگوں کو ہدایت دے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ کیے جانے سے بکے ایسے لئے بنید موسیقی